اگر کسی نے کسی کا قرض لیا اور لینے کے بعد وہ بھول گیا مثلا ہم نے کسی کا قرض لیا اور اگر ہم بھول جائیں تو ایسے صورت میں کیا حکم ہوگا دیکھیں تب سے پہلے تو یہ ہے کہ صورتحال اگر آپ کے ساتھ پیش ہے کہ آپ نے کسی کا قرض لیا اور آپ اس کو دے نہ بھول گئی اور یہی آپ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے قرض لیا دے نہ بھول گئی تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے سوال کیا تو اس وقت آپ کو قرض یاد آ گیا یاد آنے کی صورت ہی میں آپ نے سوال کیا تو جب قرض یاد آ جائے فوراں اس کو جب ہی دے دینا چاہیے اور اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا اور اس کا ارادہ دینے کا نہیں ہے یعنی وہ چاہتا نہیں کہ اس کو دے یا اس نے لیا ہی اس لیے کہ اس نے سوچ رکھا ہے کہ بعد میں اس کو دینا نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ قیامت کے اندر اس کا حساب اس کو جو ہے وہ دینا ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں اس کو دے گا اگر اس نے قرض نہیں دیا یا پھر اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اگر حساب برابر نہیں ہوتا تو اس طرح یہ مرے گا تو گناہگار بھی مرے گا کہ قرض اخواہ رہے گا اور اگر اس میں دوسری صورت ایسی ہے کہ کسی نے کسی کا قرض لیا اور دینے کا پورا ارادہ ہے دینے کی نیت بھی ہے لیکن دینے سے پہلے وہ شخص انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلحہ کرائے گا یعنی اس کے ساتھ نرمی بڑھتی جائے گی حشر کے دن اور جس کا قرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اس کی بھی مغفرت کرے گا اگر وہ اس کا قرض معاف کرتا ہے جبکہ اس کے دل میں دینے کی نیت ہو تو اگر کسی نے کسی کا قرض لے رکھا ہے اور اس کی نیت پوری ہے کہ مجھے اس کو دینا ہی ہے لیکن اتفاق سے اس کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد کسی کو معلوم بھی نہ ہو اس قرض کے بارے میں اور تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اس طریقے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی یہ کہ اس کو جنت میں جانے سے روکا جائے یا پھر اس کی نیکیں اس کو دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخشا جائے گا جیس طرح یہ قضاء عمری نماز کے تعلق سے اللہ حضرت امام اللہ سنت نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قضاء عمری کی پکی نیت کر لی کہ مجھے مکمل کرنی ہی ہے اور اس نے توبہ بھی کر لی اور قضاء نماز ہے اس کے ذمہ بہت ہیں اور وہ اس کوشش میں لگاوا ہے کہ جل سے جل اس قضاء کو پورا کرے اور اپنی ذمہ داری یعنی گھر گرستی کے جو کام ہے اس کو پورا کرنے کے بعد باقی ٹائم میں وہ قضاء عمری اپنے وقت میں مقرر کرتا اور اس نے پک کا ارادہ اور نیت ہے کہ اس کو یہ پوری کر ہی لینی ہے لیکن وہ پوری کرنے سے پہلے ہی کچھ پڑھتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے اس کا یعنی گناہ اور عذاب کی اس سے جو ہے نرمی بڑھتی جائے گی تو ایسے ہی اگر کسی شخص نے کرز لیا جیسے چھوٹے موٹے کرز ہوتے ہیں حد میں کسی کے پاس سے پیسہ لے کر آیا مثلا یہ کسی سے سور پہ ادھار لیا اور رستے میں آتے وقت انتقال کر گیا اب کسی کو یہ چیز معلوم ہی نہیں چلے گی کہ اس کے پاس ہی سور پہ جیب میں جو تھے وہ کرز کے تھے یا اس کے اپنے تھے ایسی صورت میں یہ کہ وہ اگر پیسے لارا ہے اس کی نیت تو ہے کہ ہاں میں دے دوں گا جلدی تو اگر دل میں ارادہ ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی عذاب اس پہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نہیں ہوگا اور اگر ارادہ نہیں ہے اس کی نیت اغسب کرنے کی ہے تو پھر جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا تو اگر آپ کے اوپر کسی کا کرز ہے ابھی یاد آگیا تو اس کو فوراں دے دیں اور اگر انتظام نہیں ہے لیکن نیت پوری دینے کی ہے اور دینے سے پہلے انتقال اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس پہ رحم کرے گا یعنی کرز دار پہ بھی اور جس سے کرز لیا ہے اس پر بھی